وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ اور جو اللہ پر بروسہ کرے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے اس کی ضروریات کا وہ خود کفیل ہوتا ہے اور اس کے کام اس کے ذمہ کرم پہ ہوتے ہیں وہ ہو کے دیکھے اس کا تو جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لئے راستے بناتا ہے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہو الاشجائی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ میرا بیٹا سالم مشرقین کی قید میں ہے اور میں فاقوں کی حالت میں ہوں تو فرماعے آل محمد کے پاس ایک سیر جو ہیں بس اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لئے دنیوی اسباب نہیں ہیں کہا صبر کرو اور اللہ سے ڈرو اور لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ کسرت کے ساتھ پڑو یہ ایسا وظیفہ ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ ننانویں بیماریوں کا علاج ہے اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے یہ دکھوں کا مداوہ ہے مشکلات کا علاج ہے اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو حضور نے پانچ چیزیں بتائی تھی ان میں سے پانچ میں چیز یہ تھی کہ ابو ذر کسرت کے ساتھ لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ پڑا کرو فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے یہ زندگی میں معمول بنا لو جب بھس جاؤ مشکلات میں آ جاؤ تو لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ پڑو اللہ راستے کھولے گا تو حضور نے تین چیزیں فرمائے اللہ سے ڈرو صبر کرو اور کسرت کے ساتھ لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ پڑو وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل شروع کیا ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی تو میں اٹھا کہ دروازہ کھولوں دیکھوں کہ کون ہے تو دروازہ کھولا دیکھا میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے سو اونٹ کھڑے ہیں تو میں نے کہا کہ تم اور یہ اونٹ کہا مجھے موقع لگ گیا میں ان کی قید سے بھاگ آیا اور آتے آتے ان کے سو اونٹ بھی ہانک لائیا ہوں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں اس کے ہو کے تو دیکھو اللہ اکبر اللہ کے ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہو جائے گا فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہ کسی شخص کو فقر و فقہ آ جائے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہے تو اس کی مشکل بڑے گی اس کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی اس طرح اور اگر وہ اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے بلکہ مسلح بچھا کے اپنے رب سے کہے کہ مالک فقر و فقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس ہے اس مرز کا مداوہ تیرے پاس ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے